ایکویشن آف کنٹینیوٹی بھی جو ہے وہ فلوڈ کے فلو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ جب کسی بھی فلوڈ کے درمیان کسی بھی فلوڈ فلو میں ایریے میں چیننگ آجائے پائپ کا ایریہ اس میں چیننگ آجائے تو فلوڈ کی سپیڈ ایفیکٹ ہوگی فلوڈ کی سپیڈ پہ فرق پڑے گا تو یہ تو کومن سنس کی بات ہے کہ جہاں ایریہ زیادہ ہے وہاں سپیڈ کم ہے اور جہاں ایریہ کم ہے وہاں سپیڈ زیادہ ہے it's mean کہ ایریہ اور سپیڈ سپیڈ of فلوڈ ایریہ آف پائپ اور سپیڈ آف فلوڈ ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہیں جہاں پائپ کا ایریہ زیادہ ہوگا وہاں فلوڈ کی سپیڈ سلو ہوگی جہاں پائپ کا ایریہ کم ہوگیا وہاں فلوڈ کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہ دونے ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہے اگر یہ دونے ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل ہے تو یہ پرپورشنلٹی کی جگہ ہم نے کونسٹنٹ لگا کے اس کو ایکویشن میں چینج کر دیا تو یہ بن جائے گا اے وی اس ایکوال ٹو کونسٹنٹ in other words we can say that اے وی وی ایکوال ٹو اے وی ٹو تو یہ ایکویشن جو ہے ایکویشن آف کنٹینیوٹی کے لاتھی ہے کہ cross-sectional area اور speed ان کا product جو ہے یہ constant رہتا ہے کسی بھی fluid flow میں in any fluid flow the product of cross-sectional area and the speed of fluid remain constant this constant is called as volume rate of flow volume rate of flow کیوں اس کو volume rate of flow کہتے ہیں یہ میں آپ کو اس equation کے proof کے بعد بتاتا ہوں تو پہلے ہم اس equation کو proof کر لیں ہم نے proof کرنا جی a1 v1 is equal to a2 v2 اس کو ہم proof کرنے جا رہے ہیں کہ cross-sectional area اور speed ایک دوسرے کے inversely proportional ہیں جب دو quantities ایک دوسرے کے inversely proportional ہوں تو ان کا product constant رہتا ہے ہوتی inversely proportional ہے لیکن ان کا product جو ہے وہ سیم رہے گا کیونکہ اگر ایک value بڑے گی یہ value value اگر کم ہو رہی ہے تو یہ value value زیادہ ہو رہی ہے اس case میں اس case میں area decrease ہو رہا ہے اور speed increase ہو رہی ہے اور product جو ہے وہ سیم ہے تو اس equation کو ہم proof کرتے ہیں proof کرنے کے لیے ہم اسی diagram کو use کر لیتے ہیں اس diagram میں ہم fluid کا ایک portion جو ہے اتنا اتنا یہ element of mass ہے delta m یہ mass جو ہے اس کی traveling کو چیک کرتے ہیں کہ یہ mass کی traveling جو ہے اس pipe کے اندر جو ہو رہی ہے with speed v1 یہ اتنا element of mass اس کے equal اگر ہم element of mass آگے لیں تو کیونکہ ادھر area زیادہ ہے ادھر area کم ہے تو یہاں پہ آگے چل کے اس جگہ پہ ہم یہ کہیں گے کہ length زیادہ ہو جائے گی area کم ہو گئے length زیادہ ہو گئی جیسے کسی plate میں اگر پانی ہے water ہے تو اس کا plate area زیادہ ہوتا ہے height کم ہوتی ہے اسی water کو آپ glass میں ڈال لیں تو glass کا area کم ہو گیا ہے اور اس کی height کیا ہو گیا ہے زیادہ ہے سمیلر دی یہاں پہ length کم تھی اور یہاں پہ length زیادہ ہو گیا ہے that is due to the decreasing of area ادھر کا area a1 اور اس طرف کا area a2 یہاں کی لیں ہے جیسے لیں کا ڈال لیں تو g یا مقابلہ ہے ڈال لسے کی دی chamado الی اکولیو ڈالن ، جیسے لوں ڈال لیں کہ اس کی two یہ دینسٹی اور اس طرف کا والیوم v1 کیپٹل v ہے یہ is equal to density into کیپٹل v2 کیپٹل v والیوم کو ڈینوڈ کر رہا ہے اور سمال v جو ہے وہ بلاستی کو یا سپیٹ کو ڈینوڈ کر رہا ہے دینسٹی بکوز دینسٹی سیم ہے سیم فلوڈ ہے تو دینسٹی دینسٹی سے کینسل ہو گئی اب سلندریکل شیپ کا والیوم آپ جانتے ہیں کہ ایریا cross sectional area into length کے ایک اول ہوتا ہے area کو length سے multiply کر دیں تو volume نکل آتا ہے کسی بھی slender کا volume اگر نکالنا ہو تو آپ اس کے area کو اس کی length سے multiply کر دیں تو آپ کو اس کا volume مل جائے گا اس کا مطلب ہے اس side کا volume کیا ہوگا a1 delta x1 اور اس طرف کا volume ہوگا a2 delta x2 as we know that s is equal to vt velocity کے formula سے velocity is equal to s by t تو s is equal to vt تو یہاں دونوں سائٹوں پہ s is equal to vt x کی جگہ آپ نے value put کرنی ہے تو x is equal to delta x1 is equal to v1t and delta x2 is equal to v2t now t will be cancelled by t and your answer will be a1 v1 is equal to a2 v2 its mean velocity is inversely proportional to the cross sectional area ایک اور بات اس میں دیکھ لیں کہ یہ a v ہے کیا what is a v what is the product of area into velocity area into velocity ہے کیا quantity یہ کیا بنتی ہے تو یہ دیکھیں a v means distance of a time because velocity is equal to s by t because velocity is equal to s by t a into x a into x ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ a into x جو ہے وہ volume کا فرمولا ہے تو اوپر بن گیا volume نیچے ہے time it's mean a v a v is the quantity denoting volume over time volume over time means volume rate of flow means which is which is which is the volume of flow زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک سیکنڈ میں زیادہ فلو کروا رہا ہے فلوڈ کا یا وارٹر کا کوئی بھی مطلب فلو جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اس لئے ہم نے کہا تھا کہ the product of area into velocity remains constant and that constant is called volume rate of flow that is called as equation of continuity next is Bernoulli's equation Bernoulli's equation b fluid flow کی ایک بہت important equation ہے اور یہ equation جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ three terms کا sum constant رہے گا کون سے three terms کا کسی بھی fluid flow میں pressure plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume remains constant کسی بھی pipe میں کسی بھی pipe کے بغیر کسی ندی نالے میں یا کسی بھی کینال میں یا ہماری برلڑ کی آرٹیز میں جہاں بھی fluid flow ہوتا ہے تو یہ three terms جو ہیں pressure potential energy per unit volume kinetic energy per unit volume ان کا سمجھو ہے وہ constant رہتا ہے pressure potential energy آپ جانتے ہیں mg جو ہوتی ہے اور kinetic energy half mv square نیچے volume اب mass over volume جو ہے mass over volume density کو represent کرتا ہے ادھر بھی mass over volume density کو represent کرتا ہے is equal to constant it's mean کہ pressure potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume remain a fluid flow remain constant this equation کو مو بھی لکھ سکتے ہیں p1 plus rho gh1 plus half rho v1 square add for first point and for second point p2 plus rho gh2 plus half rho v2 square remains constant اگر آپ پوری equation کو 2 سے multiply کر دیں تو اس equation کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے 2p1 plus 2gh1 plus rho v1 square is equal to 2p2 plus 2 rho gh2 plus rho v2 square تو یہ بنولi equation کی different forms میں representation ہے ہم نے اس equation کو proof کرنا ہے تو proof کرنے کے لیے میں اس equation کو دوبارہ سے لکھ لیتا فلوٹ کا فلو اور ایک پائپ کے اندر تو کیسے یہاں کا تینوں چیزوں کا سم اور ادھر کی انہی تینوں ٹرمز کا سم وہ کونسٹنٹ رہے گا یہ ہم نے پروف کرنا ہے ایک خاص بات کہ یہ فلوٹ جو ہے یہ فورس لگا رہا ہے آگے کو اور آگے کو فلو بھی آگے کو ہو رہا ہے دیکھیں فلو ویلاسٹی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے فلو آگے کو ہے اس کا فلو بھی آگے کو ہے لیکن فورس میں فرق ہے اس کی فورس آگے کو لگ رہی ہے جبکہ جو آگے فلوڈ ہوگا اس کی فورس پیچھے کو لگتی ہے that force is due to fictional effects due to controlling effects کیونکہ یہ اگر فورس ریورس میں نہ لگے تو آپ اگر ٹیپ کھولتے ہیں تو پوری ٹینکی کا پانی ایک سیکنڈ میں اس ٹیپ میں سے نکل جائے اس کا مطلب ہے اگلے فلوڈ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے پچھلے کو اور اس کے فلو کو ایک مطلب ایک خاص سپیڈ سے تیز نیم ہونے دیتا اس کے لئے اسے فورس لگانی پڑتی ہے پیچھے کو جبکہ اگلے فلوڈ کی فورس لگ رہی ہے آگے کو تو فورس میں فرق آ گیا فورس کے ڈریکشن میں فرق آ گیا یہ فورس جو ہے اپوزٹ ڈریکشن میں ہے اس فورس سے تو اب ہم اگر اس فلوڈ کے فلو میں دونوں سائٹس کا ٹوٹل ورک اگر فائنڈ کرنا چاہے تو تو ورک اس ایکوال ٹو ورک اٹ اس دونوں فرمرہ تو یہاں پہ فورس جنس خوض point B اس کا نام رکھلے that is point A at point B the force is F2 distance or length is X2 for the same flow and the angle between force and distance displacement is 180 because force is in backward direction while the fluid is moving in forward direction the angle between F and X is 180 degree now F1 X1 1 F2 X2 F2 X2 F2 X2 F2 X2 F2 X2 delta X2 as we know that force is equal to pressure into area because pressure is equal to force per unit area تو یہ formula آپ یہاں دونوں forces کے اوپر apply کر دیں F is equal to PA because P is equal to F تو وہاں سے F is equal to PA آئے گا تو P1 A1 X1 P2 A2 X2 now we have calculated the work by work work distribution formula دونوں طرف کے work کی distribution کے دریہ ہم نے total work ہم نے find کر لیا ہے بیٹر اس work کو ہم equation 1 کا نام دے دیتے ہیں اور اب ہم اس میں proof کرنے جائیں گے کہ یہ A1 X1 اور A2 X2 اپس میں equal ہے اور یہ volume کے برابر ہے volume کا فارمولا بھی تو AX ہی ہوتا ہے اور یہ بھی AX ہے یہ بھی volume ہے یہ بھی volume ہے یہ دونوں volume equal ہم proof کرنے لگے ہیں proof کرنے کے لیے ہم equation of continuity use کریں گے کیا جی equation of continuity according to equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2 and velocity is equal to equation of continuity کا مطابق ادھر کی A1 area اور velocity کا product ادھر کی area اور velocity کے product کے equal ہونا چاہیے اب V کی جگہ X over T ادھر بھی V کی جگہ X over T T T سے cancel ہو گیا تو اس طرح A1 X1 is equal to A2 X2 آیا جو کہ کس کا فارمولا ہے volume کا and volume is representing by capital V اب یہ equation 2 ہے equation 2 کی value واپس equation 1 میں put کر دیں put in equation 1 ہم A1 X1 کی جگہ پہ بھی volume لکھ دیں گے اور A2 X2 کی جگہ پہ بھی volume لکھ دیں گے اس جگہ پہ بھی volume لکھ دیں گے اور اس جگہ پہ بھی volume لکھ دیں گے A1 X1 کی جگہ پہ بھی volume آجے گا A2 X2 کی جگہ بھی volume آجے گا تو ہماری equation یہ کیا بن جائے W is equal to P1 A1 sorry P1 into volume minus P2 into volume تو volume یہاں سے کامن آ گیا تو P1 minus P2 volume کامن آ گیا جی دونوں volume same ہے ہم نے proof کیا اوپر equation 2 میں volume density is equal to mass of volume ہوتا ہے density is equal to mass of volume یہاں سے volume کا formula آئے گا mass of density یہ پوٹ کر دیں آپ تو work will be equal to P1 minus P2 mass of density تو یہ ہمارے پاس ایک equation آ گئی ہے جس کا نام ہے equation x equation x میں ہم work find کیا ہے distribution work اور اب ہم work find کریں work energy principal کے تحت اور دو works کو compare کر لیں گے تو یہ میں اس جگہ پہ کروں گا work energy principal یہ ہے کہ کسی بھی system پہ کیا ہوا work اس کی potential energy اس کی kinetic energy اور اس کی اور قسم کی energies کو change کرتا ہے یہاں پہ دو قسم کی energy انگیر تو ضروری نہیں ہے کہ work کنیٹک energy چینج کرے یہاں پہ بہت energies that are changing potential energy میں جو change ہے وہ ہوگا final potential energy minus initial potential energy and the change in kinetic energy is the final kinetic energy minus initial kinetic energy mgh2 minus mgh1 plus half mv2 square minus half mv1 square that is work by work energy principle work energy principle سے ہم نے work find کیا اور ایک work کا فارمولا یہ ہے اس کو اور اس کو compare کر لیں comparing equation x and equation y equation x and equation y کو compare کر لیں تو آپ کی یہ equation جو ہے وہ proof ہو جائے گی وہ لکھتے ہیں p1 minus p2 m over rho is equal to m common m common m common آگیا gh2 minus gh1 plus half v2 square minus half v1 square m m سے cancel density multiply ہو جائے گی سب سے تو p1 minus p2 is equal to rho gh2 minus rho gh1 plus half rho v2 square minus half rho v1 square one والی terms اس set پہ لکھ لیں two والی اس set پہ لکھ لیں تو آپ کی equation of banoli's equation proof ہو جائے گی p1 minus ایدرہ کے plus ہو گیا rho gh1 یہ بھی minus ایدرہ کے plus ہو گیا یہ minus ایدرہ کے half rho v1 square is equal to p2 plus rho gh2 plus half rho v2 square that is the proof of the Bernoulli's equation